اتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لئے بہادو شاہ زفر کا مقبرہ میامار کے ینگون میں استحت ہے بہادو شاہ زفر ہندوستان کے بیسویں اور آخری مغل بادشاہ تھے جو 1837 میں 62 سال کی عمر میں بادشاہ بنے وہ نام ماتر کے ہی بادشاہ رہ گئے تھے ان کا ادھکار پرانی دلی کی دیواروں تک ہی سمٹ گیا تھا 1857 کی انڈپینڈنس مومنٹ میں شامل ہونے کے قارن انگریجوں نے بہادو شاہ زفر کو اکٹوبر 1858 میں دیش نکالا دے کر رنگون بھیج دیا چار سال بعد 7 نومبر 1862 کو 87 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی اور انہیں رنگون میں ہی دفنا دیا گیا 130 سے بھی زیادہ ورشوں تک بہادو شاہ زفر کو لوگ بھولے رہے لیکن حال کے دشکوں میں ان کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی پھر سے جاگی رنگون میں جہاں بہادو شاہ زفر رہتے تھے وہاں ان کی درگاہ بنوانی شروع کری 1991 میں درگاہ بناتے سمیں ان کی بھومیگت قبر کا پتہ چلا ہندوستان میں اپنے پوروجوں کے بھوے مقبروں کی تلنا میں بہادو شاہ زفر کا مقبرا معمولی ہے درگاہ کے گیٹ پر لوہے کی گریل میں بہادو شاہ زفر کی درگاہ ہندوستان کا بہادو شاہ ورش 1837 سے 1857 لکھا ہوا ہے گیٹ سے انٹر کرنے پر ایک چھوٹا سا کوٹ یارڈ ہے جس میں درگاہ کا دفتر ہے اور بہادو شاہ زفر کی تصویریں لگی ہوئی ہیں گراؤن فلور پر تین قبریں ہیں جو ان کی پتنی جینت محل اور پوتی رونک جمانی کی ہیں تیسری بہادو شاہ زفر کی ہے جو سمبولک ہے زفر کی اصلی قبر نچلے تل پر ہے قبر کے اوپر ایک جھومر لٹکا ہے اور دیوار پر ان کی تصویر لگی ہوئی ہے بہادو شاہ زفر اردو کے جانے مانے شائر بھی تھے بہادو شاہ کی دل کی آواز کو میں دربار شریف کی قاتم ہو میرا نام کمال الدین میں ابھی حضرت بہادو شاہ کی دل کی آواز کو سناتا ہوں لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نپائدار میں بلبل کو پانس پانسے نہ سیاد سے گلا بلبل کو پانس پانسے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید تھی قسمت میں قید تھی لیکی فصل بہار میں کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جابے سے اتنی جگہ کہاں ہے دلی داگدار میں ایک شاکھ گل پہ بیٹھ کے ایک شاکھ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادمان کانٹھے پچھا دیئے ہے دلی لالازار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئی دو انتظار میں دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئے پہلا کے پاؤں سوئیں گے گنج مزار میں کتنا ہے بد نصیب زفر کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لیے دو کا زمین بھی ملنا سکی کوئے یار میں سواللہ بھارت کے پردھان منتری کی میامار یاترہ کے سمیں شری من موہن سنگھ اور شری موڈی جی نے بھی درگاہ پر جا کر ہندوستان کے انتم بادشاہ کو پھول چڑھائے ینگون کی مسلم آبادی کے لیے درگاہ ایک عبادتگاہ بن گئی ہے اور یہاں بہادشاہ زفر کی صوفی سنت کے روپ میں عبادت کی جاتی ہے